عمر عبداللہ بنے جمع کشمیر کے مقیمنتری ال جی منو سنہا نے دلائی سی ام پت کی شبت دوسری بار جمع کشمیر کے سی ام بنے عمر عبداللہ دس سال بار جمع کشمیر میں بنی چنی ہوئی سرکار شبت سے پہلے عمر عبداللہ نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو دیگا کرشد دھانجری شیخ محمد عبداللہ کے مزار انور پر پھول چڑھائے شنگر پہنچے اکلے شیادب نے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ سمیت دوسرے نیتاؤں کے ساتھ تصویر پوسٹ کی لکھا ایک تاہی انڈیا ہے پور ویدھائک اور بی جی پی پردیش کارکارنی صدر سے ملکہ ارجن ریڈی کو پارٹی نے نکالا پارٹی ویدودھی گتی ویدھیوں کے کاران چھ سال کے لیے بی جی پی سے سسپنڈ مہا یوتی گڑوندن کے خلاف اگر بی جی پی کے نیتا بولیں گے تو ہوگی کڑی کاروائی مہاراست بی جی پی ادھیکش چند سے شیکھر باون کو لینے دی چھتا ہوئے ممبئی کاؤنگس مہاسر چیف جعوید شروف ان سی پی میں شامل ہوئے مہاراست کے اپنکہ منتری عجید پوار کی موجودگی میں پارٹی کی سن رسکتہ لی جھارکن میں ویدان سبا چناف کے لیے بی جی پی نے فائنل کی امیدواروں کے لیے سن سٹھ امیدواروں کے نام پر لگی مہاراست دلی میں بی جی پی مکیالے میں سی ای سی کی بیٹھک میں لگی امیدواروں کے نام پر مہاراستی امودی جی پی نڈا امید شاہ شیبا سن جوہان حیمنتہ بسور سرما موجود رہے بی جی پی سی ای سی کی بیٹھک میں بابولا المرانڈی اور چمپائی سورین بھی موجود رہے جھارکن کے چودہ سیٹے بی جی پی نے گھڑ بننے سے چھوڑی ہے جھارکن چناف کے لیے کانگرس نے تین سینئر اوبزرور بنائے تاریخ انوار عدیر انجن چودری اور بھٹی ویکار مارک ملو کو دی گئی ذمہ داری کیرل کے وائناڈ میں لگے پرینکا گاندھی کے پوسٹر پوسٹر میں پرینکا گاندھی کو وائناڈ کی چہیتی بتائی گیا لکھا وائناڈ ان پرینکا گاندھی وادرا کے وائناڈ سے لوگ سوا اپ چناف لہنے پر یو بی کانگز پر بھاری اوین آشبان نے جتائی خوشی کہا پرینکا جی ہماری راشتری نے ایتا اور یقین ہے وائناڈ کے لوگ انہیں آشبان دیں گے یو پی اپ چناف پر بولے ڈپٹیسیون برجش پاٹھک کا ہم نو سیٹیں جیتیں گے بی جے پی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہے ملکی پرسیٹ پر ای سی نے چناف گھوشت نہیں کیا ہے یو پی میں اپ چناف کو لے کر وپکش پر بھی حملہ ور ہوئے ڈپٹیسیون برجش پاٹھک کا سفا اور وپکش سمیدھانک سنستاؤں پر لگاتا پرشن اٹھاتے ہیں یہ لوگ سنجھ کے لئے ٹھیک نہیں کانگرس کے یو پی پرماری ابناش پانڈے نے ایودھہ میں ہنمان گڑی میں پوجا کی یو پی کانگرس کے ادھکش اجہرائے بھی موجود رہے ایودھہ میں ہنمان گڑی میں پوجا کرنے کے بعد بولے یو پی کانگرس ادھکش اجہرائے کہا آج سے ہم سمیدھان بچاؤ سمیلن کر رہے ہیں بھگوان سے پراتھنا ہے کہ سکھ چین فائل رہے یو پی اپ چناؤ پر بولے کانگرس اتا پرماری تیواری کہا بی جے پی کے پاس ایودھہ میں چناؤں دونے کا سانس نہیں ہے اسی لئے ان کے پرتیاشی نے یاچکہ ڈالی بی جے پی کو بی جے پی بھاگنا چاہتی ہے اسلام آباد میں ایسیو شکر سمیلن میں آجن تھلپر ویدیش منتری ڈاکٹر از جیشنکر کا سواگت ہوا پاکستان کی پیم شہاباز شریف نے کیا سواگت پاکستان میں ایسیو سمیٹ کا دوسرا دن ہے آج شام سالے چار بجے بھارت واپس لوٹ آئیں گے ویدیش منتری ڈاکٹر از جیشنکر ویدیش منتری ڈاکٹر از جیشنکر نے پاکستان میں بھارتی اچھائیو پریسر میں کی ماننگ واک جیشنکر نے فودہ بھی لگایا این ایس جی کے اس تھاپنا دیوست پر پی ایم موڈی کی پوسٹ لکھایا این ایس جی کرمیوں کو ہمارے راشت کے سرکشاہ میں اٹوٹ سورپان سہاس اور درد سنکلت کے لیے دھنے بات پی ایم نے این ایس جی جی آبازوں کو تصویر بھی پوسٹ کی کیندر نے بھارت کے ریجسٹرات جنرل اور جنگرونہ آئیوک تمرتنجہ کمار نارائن کے کارکال کو بڑھایا لگبر دو سال وقت بڑھایا گیا یو پی کے ایڈر کے انو سے پنچاندے بیچ کے آئی ایس ہیں اترا کھڑ میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھوکنے کی گھٹاؤں پر سیم دھامی سخت ہوتل اور ڈھابوک کے لیے گائیڈ لائنگ جاری کی گئے سیم دھامی کے ندیش پر ڈی جی پی ابنہ کمار نے کی سخت کاروائی کا عادیش دیا سبھی ایس پی کو ہوتل ڈھابوک کرمشاریوں کا ستیابن کا عادیش سسریوی بھی نگانے کے لیے کہا جائے گا کھانے پینے کی چیزوں میں تھوکنے اور چیزیں ملانے کے معاملے میں اترا پردیش سرکار سخت جلد ہی کرے قانون ملانے کی تیاری سیم یوگی نے کھانے پینے کی چیزوں پر جنگی ملانے کو بتایا بڑا پرات کہا خادر پیداتوں کی پویترتہ کو سنشت کرنے کے لیے کٹھور قانون ضروری ہے سیم یوگی نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں دیا ندیش خادر پردشتار میں کسی کرمچاری کے گھسپیٹیا یا عوید ویدیشی ناغری کھونے کے پشتی پر کڑی کاروائی کی جائے یوپی کے سارنپور میں ایک بار پھر ایک ہوتل میں روٹی پر تھوک لگانے کا ویڈیو وارل ہوا بجنگل نے ہوتل کے خلاف ہنگامہ کیا بجنگل نے ہوتل کو بند کرانے کی بانگ کی فیلال پر اس نے نہ کوئی ازدرج کیا ہے نہ ہی کوئی کاروائی کی ہے ڈلی سرکار کا فیصلہ سترہ سو اکتس کچھی کالنیوں میں بجنگل کا میٹر لگانے کے لیے این او سی کی ضرورت نہیں پہلے ڈی ڈی اے اور این او سی کی ہوتی تھی ضرورت مرد آباد کے بی جو پی ویدیش گپتہ کا وکاس پرادی کرن کے عدی کاریوں پر غصہ ہوتا ہوا ویڈیو وارل کہا جو ہو رہا ہے ہندووں کے خلاف ہی کیوں ہو رہا ہے مرد آباد کے گانشی رام کالنی میں چل رہے ہیں راملی لاکھ منچن کو روک نے پہنچی تھی ویدیش گپتہ پہلے این او سی کی سچیب انجو لٹا پر بھان کے بی جی بی دائی کے غصہ ہونے پر این او سی کی سچیب انجو لٹا نے جی شفائی بنا اجازت اور این او سی کی کروائے جارہ راملی لاکھ منچن اسی لیے این او سی کی ٹیم کو بھیجا گیا تھا ممبائی کے میٹرو کی پرپل لائن پر گرے پیڑ کی وجہ سے ٹھپ پڑی میٹرو صبح آٹھ بجے ہو پائی بحال بیہار کے سرکاری سکولوں میں بنا اجازت پرویش پر پتیباً صرف پردارہ دھیاپا کی پریس بریفنگ کا عادی کار رکھتا ہے امیچی میں ٹرک نے ایک بائیک کماری ٹھکر بائیک پر سوار تین لوگوں کے بہت سی عطل سنگھ نے دی جانکاری فرجی کے میرا مار سرکل میں آرٹ انسٹالیشن مکہ منتری فرمو ساونت نے اناورن کیا مڑی پور کے ٹینگ نوپال میں مارنگ سمودائے نے منایا لم لائی اتصاف خیتوں میں فصل تیار ہونے کے بعد یہ اتصاف میں آئے جاتا ہے تمہلاڈوں میں چینہی کے کئی علاقوں میں پانی میں دوبے پٹالم علاقے کا ڈرون ویڈیو آئے سامنے سرکوں سمیت لوگوں کے گھر بھی پانی میں دوبے ہیں چینہی میں بھاری بارش کے کارنٹ شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراو ہے میڈلی سبوے میں تیزی سے پانی گرتاوہ دکھائی دے رہا ہے چینہی کے پٹالم میں بھاری بارش کے وجہ سے جل بھراو لوگوں کے گھروں میں بھز گیا پانی سبت پر بھی حد تک پانی پانی ہے چینہی میں پانی نکالنے کے لیے جگہ جگہ پمپ لگائے گئے جماؤس والے علاقوں سے پانی کو نکالا جا رہا آندھ پردیش کے نیلورزلے میں بھاری بارش لگتا بارش کے چلتے گئے علاقوں میں پانی بھر گیا کرناٹہ کے بینگلودوں میں بھاری بارش اندرانگر علاقے میں سڑکوں پر بھرا پانی یوپی کے زیادہ تر حصوں میں کھڑنے دی دست تک پناہر آباد میں صبح کھیتوں اور سڑکوں پر ہلکا کوہرہ دیکھنے کو بلا